نمسکر دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے بھاگیو دے جوتیس کے اندر کے اس ویڈیو میں ساتھیوں کئی بار ہمارے ساتھ یا ہمارے آسپاس جو گھٹنا ہے گھٹتی ہیں اس کو دیکھ کے ہمارا مند سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آکی یہ سب ہو کیوں رہا ہے تو اسی چیز کو ایک بار میں نے اپنے اس سمیں جو اپنے دیش کی استطیق ہے اس کے بارے میں جاننے کے کوشش کی آکی یہ سب ہو کیوں رہا ہے تو ساتھیوں ابھی آنے والے سمیں میں دس سے بارہ فروری کے بیچ میں کچھ ایسی گھٹنا ہے گھٹنے والی ہیں جو گرہوں کے وجہ سے ہونے والی ہیں کہ وہ کافی عجیب سی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح گھٹنا ہے اکثر ہوتی نہیں ہے ہوتی ہیں لیکن جو اس بار جو سنیوگ بن رہا ہے وہ توڑا عجیب سا ہے ہو سکتا ہے ایسا سنیوگ پہلے بھی بنا ہو لیکن میں نے کچھ زیادہ اس کا سروے نہیں کیا یا پھر زیادہ میں نے اس کے بارے کوئی محنت نہیں کی میں نے اس نہیں کیا میں نے لیکن ابھی جو جو اسٹیتی بن رہی ہے اس کے ویسے جو میری جو تھوڑی سمجھ ہے اس سمجھ کے ساب سے کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ اکھر چیزیں ہو کیوں رہی ہیں ساتھیوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اکھر ہونے والا کیا ہے ساتھیوں دس فروری سے لے کے بارہ فروری کے بیچ مکر راسی میں چھے گرہوں کی یوتی ہو رہی ہے آپ سمجھئے کہ نو گرہوں میں سے دو کی جو چھے گرہ ہیں ان کے علاوہ صرف ایک منگل وہاں سے بہار ہے باقی سارے گرہ سوری چندرمہ بودھ برسپتی سکر اور سنی چھے کے چھے گرہ ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو اس چیز کو چارٹ کے مارزم سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے بھارت ورس کی جو کنڈلی ہے وہ ورس راسی کی ہے ورس راسی اب ہم اس کنڈلی کے بات کرتے ہیں یہ ہمارے بھارت ورس کی آجادی کے سمجھ کی کنڈلی ہے اس میں میں گیس لین ڈالا کیونکہ میں صرف گوچر کی بات کر رہا ہوں اور جو تاتکالیک جو ابھی سے تھے اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ابھی اس سمجھ جس سمجھ میں بات کر رہا ہوں اس سمجھ کیا ہونے والا ہے کہ راہو لگن میں ہوگا کیتو ساتوے بھاو میں منگل اپنے راسی میں بیٹھا ہوگا اس سمجھ میں اور مکر راسی جو کہ بھارت ورس کی نوے بھاو میں ہے اس میں سوریا چندرما بودھ بحسپتی سکر اور سنی اب آپ اس چیز کو سمجھیں کوشش کیجئے ساتھی ہوں سوری راجہ چندرما رانی بودھ یوراج برسپتی گروہ کے سلاحکار سکر منتری اور سنی سیوک چھے لوگ ایک ساتھ ایک ہی بھاو میں بیٹھنا ایک ہی راسی میں بیٹھنا ان میں سے ساید سوری کے ساتھ سنی اور برسپتی است ہیں اب اگر ہم ان سب چیزوں کو آج کے سندرما لینے کوشش کریں تو ابھی جو گھٹنا 26 جنوری کو گھٹی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو سب سے زیادہ دکت کس کی ہوئی ہماری جو پولیس ہے جو ہم سنی سے دیکھتے ہیں جو سارے سیوک ہوتے ہیں سرکائی سیوک وغیرہ ہم ان کو سنی سے دیکھتے ہیں اگر سنی سے وہ آج تو ہوں گا سنی کے ساتھ سنی کے ساتھ جب اس طرح ہوں گے تو ہماری جو سینہ جو پولیس فورس ہوگی وہ کافی زیادہ پیڑیت ہوگی اب یہ پیڑیت ہونے کے چانسے کیا بنتے ہیں جو کسان آندولن ابھی چل رہا ہے اسے ہم آندولن کو ہی تھوڑا ویابتا کروں پر دیکھتے ہیں یہ جو کسان آندولن ہے مجھے لگتا ہے یہ ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اب آگے اور بھی اگر ہو اس کے چانسے اس لئے بن رہے ہیں کیونکہ پہلی بات تو چھے گھر ہے ایک راسی میں اب ایک راسی میں یہ ایک گھر ہے اب ایک گھر میں چھے لوگ ساتھ بیٹھے ہو ایک کمرے میں ساتھ بیٹھے ہو تو آپ سمجھ سے دیکھیں کہ ایسا ہستیتی کا بتپن ہوتی ہے ایسی ہستیتی سے دو ہی صورت میں بتپن ہوتی ہے یا تو کوئی بہت بڑی پلاننگ ہونے والی ہو جو بہت بڑا انجمنٹ کرنا ہو کسی گھر میں ساتھ ہوتی ہے تو سب لوگ ایک اکٹے ہو کر بچار کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس میں سارے لوگ اکٹے ہوتے ہیں بھائی ہو بہن ہو ماتا پیتا بابا دادا سب اکٹے ہوتے ہیں سیم موسیبت ہوتے ہیں یا پھر کبھی ایسی سیٹیوشن کام ہوتی ہے کہ جب ہمارے پر کوئی مسئبت آئی ہو اس سمیں اسے مسئبت سے بچنے کے لیے گھر کے راجہ نے اپنے پورے سابی جوہوں کی ایک میٹنگ بلائی ہو تو یہ ستی ایسی ہے اب ان دونوں میں سے کونسی ستی ہونے والی ہے اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ ستی میں کلیر جب کر پاتا کہ اگر منگل ابھی باہر ہے منگل باہر ہونے سے ہم منگل سے اپنے سینہ کو دیکھتے ہیں اگر سینہ اس سے باہر ہے تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تک سینہ کو پورے کیس میں انوالل نہیں کیا گیا می بھی اسی لیے ہی ساتھ بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ ہے ابھی ہم ان اشتیتیوں کے بات کرتے ہیں یہ سارے گرہ ایک ساتھ بیٹھے ہو ہیں بنا رہے ہیں بہت سو لوگ بولتا ہے کل سے پیوگ نہیں ہوتا لیکن میں اس کے اوپر ایک ویڈیو آپ کو بنا کے دوں گا کہ کل سے پیوگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرا ماننا دوستو یہ ہے 34 ایک ریسرچ کا ویشہ ہے اس میں ہر دن نیانے ریسرچ ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے جو ہمارے مہاری ریسیوں نے یا ہمارے پرانے جو لوگوں نے جو باتیں بول دیا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا ان لوگوں نے اپنے اس ٹائم تک بہت اچھی باتیں بتائے تھی ضروری ہے کہ وہاں پہ انہیں سب کچھ پتا ہو لیکن آج کے پہشتیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ہم اگر ہم بات کریں تو پہلے کس ٹائم میں رہو کیتو کو بھی ہمیں نہیں کرتے تھے کنڈلی میں لیکن آج ہم رہو کیتو کو کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ رہو کیتو کی نہیں ہوتے تھے جو مہاری سی پراسر مجھے یہ لگتا ہے اب اسے دیکھیں یہ کہ اس سمیں جو سرکار ہے سرکار سرکار کوئی ایسا فیصلہ لے گی کسی کے سلاح سے جو ساید ہو سکتا ہے کہ غلط ہو اور اگر ہم بات کریں تو ابھی جو کسی کانون جو ابھی لاغ ہوئے ہیں وہ بھی ساید جس کے بھی سلاح سے لیا گیا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ساید وہ غلط ہی ہے تب ہی اس میں اتنا ہنگامہ ہوا ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ ابھی یہاں سورہ 39 دگری کا ہے جو کی وردھا وستہ میں ہیں جب تک سوری یہاں سے نکل کے باہر نہیں آئے گا وہ آئے تین چودہ پندہ داری کے بیچ میں آئے گا تو دس سے لے کے چودہ پندہ داری کے بیچ میں کچھ ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وار جیسے بن جائے بہت زیادہ ڈیپلائیمنٹ ہو جائے پولیس کی تو اگر سرکار کوئی پرو ایکٹیو کوئی ایکسے نہیں لیتی ہے تو یہاں پہ گرہ ڈیجیسی ہیتی بھی ہو سکتی ہے تو یہ اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے اب ہم مکر راسی کی بات کرتے ہیں کہ جس گھر میں یہ ساری یوٹیوب بن رہی ہے اگر ہم یہاں بات کریں تو سکھ بھاو کا مالک ہو کے یہ اپنے سے چھٹے بیڑھ گیا پنچ میں نو میں بیڑھ گیا جو کہ اچھا ہے سشٹیس اپنے سے پنچ میں بیڑھ گیا چوتھے بیڑھ گیا وہ بھی اچھا ہے یہ اپنے سے چوتھے بیڑھ یہ تو یہ کوئی بات نہیں یہ برسپتی اپنے سے دوسرے بھاو بیڑھ گیا جس نے اس کا لوج کیا سڈنلی کچھ ہونے کے چانسے مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو ابھی تک مجھے اس کنڑلی اوپر دیکھ کے میں سمجھ میں یہی آ رکھا ہے کہ کچھ آنے والے سمجھ میں اور اس کے وجہ سے کوئی بار کوئی ایک ایسی نتی بنا دے جس کے وجہ سے آنے والے سمجھ میں لوگ کو بہت بینیفیٹ ہو یا پھر ہوتا ہے یہ جو کسی آندولن چل رہا ہے اسی آندولن سے نکل کے کچھ ایک ایسا سامنے آ جائے جو کہ بھارت کے لیے بہت اچھا ہو جائے کیونکہ ایسی ساتھ جو پہلے بنی تھی وہ 1962 بنی تھی 1962 میں جب یہ یوگ بنا تھا اس سامنے بھارت اور چائنے کا یود بھی ہوا تھا لیکن ہم یود کی بات نہیں کر سکتے وہاں پہ اس سامنے کئی ایسے اور بھی جو جنائے چلی تھی جنہوں نے بھارت کو یا دنیا کو بہت کچھ لاکے دیا جتنا مجھے یاد ہے اس سامنے میں امریکہ نے پہلا اپنا روور وہ چندرما میں بھیجا تھا اور جو وہاں سے سفلتا کوئی ایک لینڈ کیا تھا لیکن وہ پہلی بار کوشش تو کیا تھا ایسی ہی کچھ بن رہی ہے یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سامنے میں یا اس کے آنے والے دنوں کے بعد میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ بھارت ویسو کو ایلین سے لیٹیڈ کچھ نیوز ملیں کہ ایلینز ہوتے ہیں ایلینز کا یہاں پہ ہمارا کچھ سنچار بنیں ان سے کچھ ہمارا کنیکٹیوٹی بنیں ایسا بھی کچھ یہاں پہ نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے اور ابھی ہم بات کریں کہ اس یہاں پہ اس راسی میں جب یہ بن رہی ہے تو اس کا کیا پروہ پڑھ سکتا ہے ہم مکر راسی کو ہم دو چیزوں دیکھتے ایک جو آپ کا جتنا کوشنل ایلیا ہوتا ہے بھارت کا وہ دیکھتے ہیں اور ایک جنگل کریٹیڈ ایلیا ہوتا ہے وہ تو ساتھیو ان دو ایلیاز میں کچھ نہ کچھ دکت ہونے چانسز ہیں اب باقی یہ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا یہ سب سامر ساتھ دیکھنے پاس لے گا تو ساتھیو جو میری سمجھ میں آیا جیتنا میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایسی ستھی ہے اور باقی کوئی سوال ہو کوئی پریشن ہو تو آپ مجھے لکھئے گا اور ہاں ساتھیو اس یوگ کا سب کے لئے برا پرباہ نہیں پڑھنے والا ہے کچھ راشیوں کے لئے یہ بڑا اچھا بھی ہوگا ان میں سے ہر جاتک کا جو بھی جو بھی جس یہ جو مکر راشی جہاں جس بھاو میں پڑے گی اس بھاو سمجھیں تو اس کو فل ملیں گے اگر وہ اچھے بھاو ہیں تو اس کو اچھے فل ملیں گے اور اگر وہ برے بھاو ہیں تو برے فل ملیں گے تو میرے تفساد یہتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو کوئی کہہ رہی ہو کوئی پیشن ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو سوال کا جواب دے سکوں اور ساتھیوں میرا ایک چھوڑا سا ریکویسٹ اور بھی ہے آپ پلیس میرے اس ویڈیوز کو باقی لوگوں کو شیئر کیا کہجئے تاکہ وہ لوگ بھی میرے یہ جانکاری بھری ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں تاکہ ان کو بھی لاب ملیں اور کوئی بھی پیشن ہو آپ ضرور مجھے لکھئے دنیا